بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ آپ یہاں آئیں آج میں ٹنڈولا یار زلے کے وزٹ پہ ہوں اور اس وزٹ کے دوران میں نے صبح سے ایک سب سے پہلے تو گیا تھا ٹیچرز ٹریننگ انسٹیوٹ ایک راشتہ باد میں حکومت سندھ نے رانٹ دے کے وہاں بنوائے اس کا افتتاہ کرنے پھر میں نے ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر میں چار میٹنگز کی ہیں پہلی میٹنگ میری تھی ڈیویلپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے ٹنڈول آئی آر کا اس کے سلسلے میں اس کے بعد میں نے جو ٹریڈرز اور شاپ کیپرز ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں ادھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اگریکلچر آبادگاروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور بخلا کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر پارٹی کے ورکرز کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی ہے ٹنڈول آئی آر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش رہی ہے کہ یہ ایک اگریکلچرز ذرا ہے اس میں جو اگریکلچر کے حوالے سے سکیمز وہ دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج ادھر نوٹ کیا ہے کہ تین ڈگری کالجز ہیں جو کافی عرصے سے بے کام چل رہا ہے اور میں نے یہ آہ ڈیریکشنز دی ہیں کہ اسی سال اس کو ختم کیا جائے دسٹرک ہیڈکوٹرہ اسپتال ہے جو کمپلیٹ ہوا ہوا ہے اور اس کی کچھ اکیپمنٹ میری ہاتھ ہوئی تھی اس میں شوئے کہ یہ پہلے جو پلان ہوا تھا کچھ سالوں میں پچھلے سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے میڈیکل کے شعبے میں اس حوالے سے اکیپمنٹ جو لینا ہے اس پہ جنا اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ٹیکنیکل ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے ہل دپارٹمنٹ ہے تاکہ اس کے اکیپمنٹ لیے جائیں باقی روڈز کے حوالے سے سکیم سے ان کو بھی ہم نے ریویو کیا ہے اور کافی بہتر کام ہو رہا ہے لیکن اور بہتری کی گجائش ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس صوبے میں ہم سب جو اس صوبے کے رہنے والے ہیں وہ مل جل کے آپ کی سیاسی واپستگی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ زبان جو بھی بولتے ہوں سندھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جہاں پہ سندھ میں اس کے بولنے والے لوگ نہ ہوں اور سندھ نے ہمیشہ کھلے وہاں سے سب کو ویلکم کیا ہے اور اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صوبے میں ہم نومان قائم رکھیں جو ایک انیس سو نوے کی دہائی ہیں دو ہزار کی دہائی ہیں اس کے بعد دو ہزار بارہ تیرہ تک مسئلے تھے جس میں ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دیں ہیں ہماری پولیس نے ہماری رینجرز اور فوج کے لوگوں نے بھی شاہدتیں پائی ہیں بہت سارے معصوم لوگوں کی جانے گئی ہیں شاہدتیں ہوئی ہیں ہم کسی بھی صورت میں اس زمانے کو دوبارہ واپس لانے کی اجازت نہیں دے سکتے حکومت سندھ نے پچھلے سات آٹھ سالوں میں ایک ایفرٹ کیا ہے کہ امن امان بہا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سندھ میں امن امان پاکستان کے کسی حصے سے اگر بہتر نہیں تو کم نہیں ہے ہمارے یہاں جو پچھلے کچھ سالوں میں کووٹ کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں گئی تھی معاشی آلات خراب ہوئے تھے اس کی وجہ سے بھی کچھ پیٹی کرائم جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی کوش کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اس طوبے کے لوگ اس ملک کے لوگ ایک امن پسند پاکستان ایک محبت کرنے والا پاکستان اس کا قیام کریں گے جس میں ہر شخص اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ایک بہتر زندگی گزارنے کی امید کر سکے آپ پھر آپ سب کا شکریہ کہ آپ ادھر آئے اور انشاء اللہ 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 یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا میں اور زلو میں بھی جا رہا ہوں تاکہ لوگوں سے ان کی ڈیلیز پہ جا کے ان کے مسئلے مسائل سن سکوں اور ان کے حل کے لیے کوشش کر سکوں سر ایمکیم کی جانے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن قانون کے تحت جو ہے پاکستان بپس بارٹی جو ہے یہاں پر لسانیت پہلا رہی ہے تو کیا آپ بولو کے جو یہاں پہ جامعہ ہوئے ہیں ان کے برسہ سے جا کے ملاقات تر کے یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی دیکھیں دو چیزیں سب سے پہلے تاثر دیا جا رہا ہے آپ نے خود کا یہ تاثر غلط ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم نے بہت برا ٹائم دیکھا اس صوبے میں اور اس صوبے میں لسانیت کو ختم کرنے کا بیڑا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھا ہے دو ہزار سولہ کی تاریخ وہ آپ کو بائیس اگست بھی یاد ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہیں بائیس اگست کو اتنا بڑا آپ سب کو یاد ہے کیا ہوا تھا اور اس کے بعد پچیس اگست کو الیکشن ہوتے ہیں کراچی کے اندر کراچی کی میر کے پورے سن میں ہوئے جو میر کے اور اس وقت اس وقت کے جو بات میں الیکٹ ہوئے میر میمبر تھے وہ جیل میں تھے اگر میرے میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں لسانیت کوئی ایسی ہوتی تو ان کو نہ آنے دیتے اور الیکشن پر ایسا تنداز ہو نہیں کوشش کرتے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہے جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم صاحب اور اسی وجہ تھی صدر آسف علی زرداری نے دو ہزار آٹھ میں اور شہید مطرم ابی نظیر بھٹو نہیں اقادہ کے ریکنسلیشن کی طرف آپ جائیں تاکہ جو آہ آپس میں آہ تلخیاں وہ دور ہوں اور متحدہ قومی مومنٹ پانچ سال پورے تقریباً کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے اور پھر دو ہزار تیرہ کے بعد میں حکومت میں کچھ عرصے کے لیے شامل ہوئے تھے وہ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے اور ہماری کوشش پیپلز پارٹی کے ہمیشے ہی رہی ہے کہ یہ لسانیت کی طرح جائے اس وقت اس کو کالا قانون کہنا اور یہ کہنا اب دو آزار ہم نے جو قانون میں چینجز لائے ہیں اس کے اندر ہم نے منسپل سروسز جو بھی ہیں وہ ساری کے ساری تھرڈ ٹیئر کو دی ہے تاکہ وہ لوگوں کے خدمت کر سکیں ہم نے ان کے فینانشل ریسورسز بڑھائیں وہ جو پراپٹی ٹیکس ہے جو وہ خود کلیکٹ نہیں کرتے تھے ہم نے ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کو دی ہے لوکل کانسلز کو دی کے پراپٹی ٹیکس کلیکٹ کریں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو سکول اسپتال تھانے باقی سرکاری جو بھی ادارے کسی یونین کانسل کی جورسٹکشن میں آتے ہیں تو یہ ادارے کوئی پرائیمری سکول ہوگا کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا کوئی تھانہ ہوگا تو وہ اپنی ریپورٹ دے گا لوکل کانسل کو لوکل کانسلز پر اپنی اپنی ان کی انولمنٹ کی ہے لیکن اگر آپ صرف ایک اپنا لسانیت پھیلا کے اگر اپنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس ملک کے لوگ اس صوبے کے لوگ اب وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں اور یہ صاف ظاہر ہو گیا میں زیادہ نہیں کرتا یہاں پہ جو معاملہ ہوا ٹنڈو علائی آر میں اس کو بھی ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی کراچی کے اندر اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا اس لیکن انکوائری ہم نے فارم کر دی اور اس کی تین دن میں ریپورٹ آ جانے دیں تو اس پہ پتا چاہ جائے گا لیکن ان تیہ تھا متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ کہ وہ کس روٹ سے جائے گا کہاں پہ جائے گا ان کا ریلی چیف منسٹر آوز میں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی بہت ریلیاں آتی رہی ہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہے اس دن ایک مسئلہ تھا کہ جی پی ایس ایل کی ساری ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھی اور اس وجہ سے انتظامیہ نے ان سے بات کی تھی انتظامیہ کو انہوں نے یقین دلائے تھا اس کے بعد جو انفرشنٹ انسیڈنٹ ہوا میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کروں گا کوئی جو لاتھی چاہ جوا ہوا تھا یا آنسو گیس بھی تھی وہ بالکل غلط ہوا تھا اور اسی لیے وہ انکوائری قائم کی ہے یہی وجہ تھی کہ میں اگلے دن ہمارے کالیگ تھے ایم پی اے تھے میں نے ان کو پہلے فون کیا ان کی طبیب پوچھی شام ہی کو چھے بجے ساڑھے چھے بجے قریب یہ واقع ہوا تھا آٹھ بجے میں انتظامیہ سے بات کر کے کہا تھا سب کو چھوڑ دو امیریٹلی جس کو دس لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت اور دس کے دس اسی وقت رہا کر دیے گئے تھے اگلے دن میں نے ایم پی اے صاحب سے بات بھی کی تھی میں ان کے گھر بھی گیا ایک جو انفرشنٹ ڈیتھ ہوئی تھی جو اس کی وجوہات آ جائیں گی سامنے جو بھی ہیں میں نہیں کومنٹ کرنا چاہتا لیکن ایک انسانی جان تھی جو گئی تھی میں ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے تازیت کی اس لیے کہ وہ اٹریبیوٹڈ تھا کہ وہ آئے تھے اس جگہ پہ اور اس کی وجہ سے شاید کوئی بات ہوئی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کہہ رہی کہ باقی یہ جو ابھی یہاں مرڈر ہوا تھا اس کی بھی ایک ہسٹری ہے پہلے بھی ایک مرڈر ہو چکا تھا میں پہلے گیا تھا کسی کی باتیاں پہ ابھی اگر ضرورت پڑی تو میں ادھر بھی جانے کے لیے تیاروں میں پہلے والوں کے پاس جانے کے لیے تیاروں لیکن اس وقت کوئی ایسا چلک نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لہتانی فساد کو روکنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی لوگوں نے بڑا برپور کردار ادا کیا مگر اس کے بعد چند افسران کا تبادلہ بھی ہو گیا مگر ہمارے اطلاع کے مطابق ابھی ایک اس واقعے کی وجہ سے یا ایون ادھر وائز ہماری یہ روٹیشن ہوتی رہتی افسروں کی جو اگین میرا قیال ہے کہ جو پولیس کا اگلے دن ریاکشن تھا وہ مناسب نہیں تھا صحیح نہیں تھا اسی وجہ سے ہم نے یہ ٹرانسوس کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی نیچ چاہ چھوڑا ایسی اندھر نگری نہیں ہے آپ نے بڑا سیاسی سوال کر دیا جو بیک ڈور آپ بیک ڈور آپ تین ہیم سامنے بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے نمبر ون نوے دن میں کرپشن کس با کس بندے کی کس شخص کی بات پہ آپ یقین کر رہے تھے مجھے تو پتہ نہیں مجھے تو پہلے دن سے نوے دن کے آپ مجھے نو سیکنڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ باملہ ان سے حال ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے کرپشن تو بڑی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جس کے لیے یہ خود بہتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے سولہ درجے زیادہ ہوا ہے اور کرپشن کی جو کہانیاں ہیں اس ملک میں ان فورچنٹ ہوا ہے میں بیٹھا ہوں ٹرنڈول آئیار میں اگریکلچر ہب ہے یہ پورے ملک کا تقریباً کبھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جیسے حکومت میں آئی تھی دوہزار آٹھ میں یوسف رضا گلانی صاحب نے صدر آسولی زرداری صاحب نے اسی وقت اعلان کرایا کہ جی گندم کی قیمت ساڑھے چھے سو سے ساڑھے نو سو کر دی تھی مجھے یاد نہیں اور اس وجہ سے ہمارا ملک خود کفیل ہوا گندم کی پیداوار میں یہ لوگ آئے پچھلے تین سال سے ہر سال پہلے ڈھول بجاتے ہیں کہ بڑا ہمارا بمپر کرپ ہوا ہے پھر سستی گندم کسانوں سے لے کے اس کو باہر بیج دیتے ہیں اور مہنگی گندی کوالٹی کی گندم پھر امپورٹ کرتے ہیں باہر بیجنے بھی کمائی کرتے ہیں آپ سے یہ کرپشن کی بات کر رہا ہوں میں صرف چینی ان کی اپنی ریپورٹیں ہیں ساری بڑی ریپورٹ بنائی تھی میں ریپورٹ بناوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا وہ اس چینی ریپورٹ کا اس چینی ریپورٹ کے اندر ان کے سارے کالے کرتود جو تھے جو پچھلے تین سال سے کر رہے ہو ظاہر ہو گئے ابھی تازہ یہ فرٹلائزر ہمارے ملک میں کبھی یوریا کی قلت ہوئی نہیں ہم ہم ہمارے جو سنسوبے کی گیس ہے وہ کوئی اس کا رو مٹیریل ہے اس گیس کو استعمال کر کے سستی یوریا اپنے کسانوں کو مہیا کرتے اس سال وہ بھی انہوں نے سمنگل کر آکے کر دی تو یہ کرپشن کی باتیں کرنا یہ جو کرتے رہے ہیں یہ بانڈا ان کا میرے حساب سے تو میرے لیے تو نو سیکنڈ میں چلا گیا تھا اب لوگوں نے بھی ریلائز کیا جو مہنگائی کا توفان برپا ہے جو غریب آدمی ابھی مجھے آپ چھوٹی سواز بتا ہوں ایک ٹی وی انٹرویو میں نے دیکھا تھا جو ابھی وزیر خزانہ ہیں ان کا ان سے سوال کیا کہ جی آئی ایم ایف نے بڑی سخت شرائط رکھیا تھا جی بہت سخت شرائط رکھی ہیں اور میں نے پہلے بھی آئی ایم ایف سے ڈل کیا ہے دوہزار آٹھ نو میں بھی میں نے آئی ایم ایف سے ڈل کیا تھا اس وقت تو کتنا کوئی مشکل شرائط نہیں تھی ابھی بڑی مشکل میں بتاتا ہوں وجہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا ایک جمہوری حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی صدر آسف عزیز زرداری صدر تھے اس ملک کے اور اس وجہ سے فانس منسٹر بڑی سٹرانگ لی بات کر سکے تھے اس وقت وہی فانس منسٹر اب کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ بننے ہوئے اور میں مجبور ہوں اور میں اور مہنگائی کروں گا اس لئے کہ عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک کے اس کو دہا دیکھیں مہنگائی ہوئی بھی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے کل جا کے رابی سٹی میں ایک پروگرام کر رہے ہیں اور ملڈوزنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ ہی بنا رہے ہیں کہ میں بڑی ترقی لاؤں گا آ کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا حال ہے اس دن کراچی میں جو واقعہ ہوا اس دن رات کو وہ بیٹھے کر رہے تھے اسلامباد سے بیٹھے ہوئے پی ایسل کا کراچی میں اناگریٹ کر رہے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہا جائے گے جو جو تین دن پہلے پاکستان پی پرس پارٹی میں ایک جماعت اسلامی کی جانب سے اور گورنمنٹ کو ترمیم کے انہوں نے منظوری لیے لیکن دن کے جماعتیں ہیں اینکیو ایم پی ایس پی اور ان لوگوں نے اس کو ملک مستقیا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جا کر میں ہر ایک سے بات کرنے ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو دو منٹ لوگا بیک گراؤن دے دوں لوکل گورنمنٹ کے قانون میں ترامیم کرنی تھی یہ تقریباً آٹھ دس مہینے پہلے اس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب ناصر شاہ صاحب نے ہر پولٹیکل پارٹی سے بات کی تھی فارمالی انفارمالی خد بھی لکھے تھے ان کو کہ آپ اپنے دیں جو تجاویز دیں سلسلے میں اور باتیں بھی کی تھی سب سے ہمارے ساتھ مجبوری کیا تھی کہ ہم نے سندھ کے انٹریسٹ میں جو انہوں نے قرائے تھی مردم شماری اس کو چیلنج کیا ہوا تھا پہلے سی سی آئے میں میں نے چیلنج کیا تھا اپریل میں سی سی آئے نے اس کو میرا ایک ڈسنٹنگ ووٹ تھا اور ڈسنٹنگ نوٹ بھی تھا میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اور پھر جو آئین میں سندھ کے پاس ایک صوبائی حکومت کے پاس حق تھا کہ ہم نے اس کو جوائنٹ پارلمنٹ میں چیلنج کیا جوائنٹ پارلمنٹ میں قانون میں ان کے لکھا ہے آپ لوگ کھول کے پڑھ لی جائے جیسے ہی کوئی صوبہ یا کوئی سٹیک ہولڈر سی سی آئے کے قانون کو کہ کسی فیصلے کے لیے کو چیلنج کرتا ہے تو سپیکر صاحب کا کام ہے کہ امیڈیٹلی جوائنٹ سیشن بلوائیں وہ اپریل سے لے کے نومبر تک انہوں نے جوائنٹ سیشن نہیں بلائیا نومبر میں انہوں نے اپنے قیوانین کو پاس کرانے کے لیے جوائنٹ سیشن بلائیا آخری دن پر اسے لیا اور سترہ نومبر کو انہوں نے مسترد کر دیا سندھ کا جو موقف تھا اب ہمارے پاس تب تک تو جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو ہم کہیں ایک چیز کو چیلنج کروں ایک طرف دوسرا میں قانون کیسے بنا سکتا ہوں سترہ نومبر کو جی ہم نے کہا مجبوری ہے اسی مردم شماری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اکیس یا تئیس نومبر اکیس نومبر کو الیکشن کمیشن خط لکھ دیتا ہے کہ جی اکتیس تاریخ تک جو قانون بنانا ہے بنا لیں ساری تیس تاریخ تیس نومبر تک جو قانون بنانا ہے بنا لیں پہلے ڈیسمبر سے ہم شروع کر دیں گے ڈیلیمٹیشن اس لیے ہم نے وہ قانون جلدی بنائے اور سب سے پہلے سلا مشروع تھا اسیمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ان کو موقع نہیں دیا گیا موقع کیا انہوں نے شور انگامہ ڈالا صرف ترامی میں انہوں نے ڈالی ان کو پیش نہیں کیا اسیمبلی میں شور انگامہ ڈال کے چلے گئے پھر وہ گیا گورنر صاحب کے پاس گورنر صاحب ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہم نے اخباروں میں پڑا آپ کو کی توسط سے پتا چلا سیاسی جماعت کو انہوں نے بلا لیا اور انہوں نے جو تجاویز دیں وہ گورنر صاحب نے ہمیں لکھ کے بھیجیں ان میں سے بھی ساٹھ ستر فیصد ہم نے قبول کی اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں بہتری کی گنجائشہ یہ آخری لفظ نہیں ہے وہ جب دوبارہ اسیمبلی ملا دوبارہ انہوں نے شور انگامہ ڈالا کچھ چیزیں ہم نے کہا تھا کہ ہم بہتری چاہتے ہیں اس قانون میں اور یہ ہماری ہیں جو ہم نہیں اور ایک جمہوریت میں جو مجورٹی میں پارٹی ہوتی ہے کیا بلدیاتی قانون جو پنجاب کا تو ابھی تک آرڈننس ہے اسیمبلی میں بھی نہیں آیا کیا ہر سیاسی جماعت سے بات چیت کر کے لیے گیا تھا اسلام آباد کا پھر سے ایک آرڈننس ہے ہم کمسکم اسیمبلی میں تو لائے اسیمبلی میں موقع دیا انہوں نے نہیں بولا جو اسلام آباد کا آرڈننس ہے کیا انہوں نے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اے این پی ان سب سے کیا سلام اشورہ کر کے بنایا تھا لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں ہم جمہوری پارٹی ہے ہم سلام اشورہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے کے پی کے جو ان کا صوبہ ہے پچھلے دوسرا ٹرمن کا چل رہا ہے حکومت کا وہاں تو سب سے مزیدار بات ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہم شور آپ کو پتہ ہوگا قانون ایک بنائے کے نون پارٹی بیس پہ الیکشن ہوگا کوٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جی پارٹی بیس پہ الیکشن ہونا ہے چاہیے پہلے کوٹ کا فیصلہ تھا ان لوگوں نے کوٹ کانون ہے وہ کہتے ہیں نون پارٹی بیس پہ الیکشن ہو اور کانون کو بھی تر چینج نہیں کیا ہائی کورٹ کے آرڈر پہ پہلے تو آپ کانون جا کے چینج کریں وہ بھی عمت نہیں ہوئی ان سے تو سندھ کے اندر ہم سب سے زیادہ جمہوری طریقے سے آگے چل رہے ہیں اس وقت بھی میں میں نے متحدہ قومی مومنٹ میں نے امین الحق صاحب سے بات کی تھی فون پہ اور میں نے کہا تھا ہم تیار ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے جب چاہے ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اس قانون کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیز کا آپ کہیں گے وہ مان لیں گے اگر آپ کی کوئی بہتری کے لیے سجیشن ہوں گی ہم آپ کے ساتھ بالکل بیٹھیں گے اور ہم ان میں جاگر ترامیم کرنی ہوگی تو ان کا ہم سپورٹ کریں گے سر کل ایسٹیٹ بینک میں ہم کام کر رہے ہیں آپ کے بعد نہ بلدیات بلدیات رہے گی ناس انگور میں رہے گی سوار چاہتے ہیں میں ان چیزوں کی یہ دو روز اگر میں ان کے جواب دینے بیٹھ گیا نا یہ تو سبح سے شروع ہوتا ہے پہلے ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے اور جب یا سیدھے بات کرتایا گالم گلوچ شروع کرتے تھے ان کی باتیں سنتے ہی نہیں ہے کہاں پہ انہیں بولے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کرے گا کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس عوام کے پاس سب کچھ کو ان کے پاس نہیں ہے عوام کی اکبرانیز جہاں پہ آپ نے کچھ ڈسٹرکٹس میں ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہو کہ جو حیدراباد کے اندر جس طریقے سے موسکر کانشنز گورنڈ ہو رہے ہیں آئی تنگ کہ آپ کو بہتر اطلاع کریں گی واسا جس طریقے سے وہاں کام نہیں کر پا رہا ہے جو رورا نمانہ تعلقہ جہاں پہ دیس یونین کاؤنسل ایگزسٹ کرتی تھی وہ دہر امرجز میں کر دی گئے ہیں تو وہاں جی جو رورل سیٹس تھی ہیں ایڈوکیشنل انسیٹیوشنز میں کیا وہ ختم ہوں گی پلس یہ کہ جو یہاں پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کام کر رہا ہے ادھر واسا تو یہ کوئی کس طریقے سے میں نہیں نہیں کوئی ایشو ایسا نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے یہ ہیدرباد پورا زلہ تقریباً بنائی سو گیا ہوا ہے اتنے کم دسٹنس میں اور یہ سب سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن جب بھی قانون بنتا ہے نا اس کے لیے یہ ایک کیون ہوتا ہے کہ ڈیٹرمنٹل نہیں ہوگا اگر مجھے پہلے کوئی چیز مل رہی تھی اس سے کم نہیں ملے گی مجھے اس سے زیادہ ہی ملے گی چاہے وہ رورل دسٹکٹس ہو چاہے باقی انتظامات ہو انشاءاللہ تعالی ان سے بہتر ہی اکام ہوگا میرے بھائی پولیس کے اندر یہ ہمیشہ مجھ سے سوال ہوتا ہے میں نے کئی بار دیکھا ہے اس کو بیٹھ کے سندھ سوبے میں اور ہو سکتا ہے کہ ایک آتھ جگہ پہ کوئی فرق ہو میں جب فرنس منسٹر تھا نا دوہزار جیارہ بارہ سے اس پر میں بہت باریکی سے کام کرتا ہوں سندھ سوبے کی پولیس کی تنخواہیں اگر باقی میں تو کروں باقی سب سوبے سے زیادہ ہے صرف گریڈ کی بات چھوڑ دیں آپ کو میں آج کے دوں آپ پانچ گریڈ کیوں پھر کہہ دوں پچیس گریڈ کیوں آپ لیکن آپ کو جو ترہا ملتی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے سندھ سوبے میں جو ہم پولیس کے لیے بینیفٹس ہوتے میں وہ سب سے بہتر ہیں اور یہ کوئی یہ ان کا حق ہے جو مجھے دیتے ہیں پاکہ اپگریڈ کر کرنے تو وہ بھی دیکھ لیں گے اس وقت کرنے جا رہے ہیں مارٹ کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کے اسلام بات کا پوچھ رہے ہیں دوسری اور ایک پورا پروگرام آ جائے گا کہ کس طریقے سے کہاں کہاں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اسلام بات پہنچیں گے اس میں سات دن لگیں دس دن لگیں بہرد وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سٹاپس کیسے پلائن کرتے ہیں سارے جو کہ جلد بتا دیے جائیں گے جناب سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سوری جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی اکثریت ہے کل انہوں نے جانبوجھ کہ ہمارے ایک سینٹر صاحب اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ بل تھا ایمپورٹنٹ بلز کو ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کا بل بڑی جلدی میں اجلت میں پاس کر دیا ادھر آپ نے پورے ملک کی سووریانٹی آئی ایم ایف کے حوالے کر دی کچھ سکڑوں میں آپ نے رات کو دیر سے ان لوگوں نے اس کا دیا آرڈلز ڈے ڈے میں وہ آیا اور نورملی ہر جگہ پہ سینٹ تو بہت زیادہ ہے سینٹ میں باقی جو ہمارے فورمز ہیں پارلیمنٹری ان سے زیادہ قانون کی تحت وہ چلتا ہے اس کو کنا انہوں نے بھیجا ان کی کمیٹی میں ایٹ ونس پاس کرنے کے لیے کہا ہمارے ایک سینٹر صاحب ملک سے باہر تھے ان کی طبیعت صاحب ہے ڈاکٹر سکندر میندرو آپ کو پتا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا ہمارے ایم اے تھے خر صاحب ان کی وفاعت ہو گی تھی ان کے کل میں انہوں نے شرکت کرنی تھی اور وہ پہلے اے ادھر پہنچ چکے تھے جگہ پہ ادھر سے واپس آنا ان کے لیے ایشو تھا اسی طریقے سے پاکستان مسلم نون کے کچھ سینٹرز جو تھے ان کو کووڈ ہوا ہوا تھا ان لوگوں نے تو اتنی حد کر دی کہ میں نے سنا ہے جو میں نے اخباروں میں پڑھا ٹی پہ دیکھا تھا کہ ایک ان کی سینٹر صاحبہ تھی جن کو کووڈ تھا اس کو اجلاس میں لے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہ کیا ایسی مجبوری تھی اپنے آپ کو غلام بنانے کی آئی ایم ایف کا غلام بنانے کیا مجبوری تھی کہ نہ صرف ان سینٹر صاحبہ کی انہوں نے زندگی مشکل میں ڈالی پھر ان کو جو لے کے آئے ایک طرف ابھی جنہوں نے نام لیا تھا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کووڈ میں بڑی کام کیا ہے یہ کون سے کووڈ کی ایسو پیز ہیں کہ اسی کووڈ پوزیٹیف شخص کو آپ کسی اجلاس میں لے کے آئیں تو انہوں نے سب طریقے استعمال کیے اس کے باوجود جو ہمارے چھ ساتھ سینٹر نہیں تھے ٹوٹل متحدہ اپوزیشن کے ان سب کے ریزنز تک کوئی ایسا نہیں تھا کہ بغیر ریزن کے آہ نہیں تھا اور ایسے چیزوں میں آپ دو تین دن پہلے بتاتے ہیں تاکہ سینٹرز آئیں اور ویسے بھی اس کو بھیجنا تھا آپ نے آہ آہ سٹیننگ کمیٹی میں یہ سٹینڈر ہوتا ہے بات یہ تو ایک ایکسپشن ہوتی ہے کیسے میں نے بتا ہے ہم نے ملدیاتی قانون کو ایز ایکسپشن لیا تھا اس لیے کہ ہمیں اکتیس تاریخ ہمیں تو الیکشن کمیشن اپ پاکستان کی ڈیڈ لائن تھی انہیں آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن ہے یہ فرق آپ لوگ دیکھیں آرام سے جو غور کریں اس چیز پہ ہمیں الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے پہلی ڈیسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی اس لیے ہم کمیٹی میں نہیں لے گئے ان کو آئی ایم ایف نے ڈیڈ لائن دی تھی ان کی اس وجہ سے ان لوگوں نے اتنا کمیٹی میں لے گا اور اس کو بلدوز کیا اور اس طریقے سے کل بل پاس کرائے انہوں نے یہ بلکل وہ ابھی تک ایک اور ایشو ہے اپنے یاد دلا ہے سی سی آئی میں ایک اور پینڈنگ ایشو ہے ہمارا اور مجھے ڈیٹ یاد نہیں آگست سے آگست سے شاید سپٹمبر سے انہوں نے سی سی آئی کے اندر پاس کر دیا تھا کہ ہمارے جو پروجیکس تھے سندھ کے وہ انہوں نے ایک طریقہ کا رکھ ان کو ایکسکلوڈ کرا دیا یہاں آئی جی سیپ کی کیلکلویشن کے حوالے سے نا اس پہ بھی ہمارا پینڈنگ ہے جوانٹ سیشن میں لیکن وہ انہی بلاتے سیشن جوانٹ سیشن میں لاتے نہیں آئندہ 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 ایلیکشن میں پاکستان فرس پارٹی شہری علاقوں میں کسی سے اکتہات کرے گی یا افرادی کرے گی؟ دیکھیں یہ تو اس وقت جب الیکشن ہوگی تب بات ہوگی کہ کیسے مارچ میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہوا ہے ڈی لیمٹیشن کا ہم بالکل تیار ہیں ہم نے کانون پاس کی ہم تو فیبری مارچ میں الیکشن کرانے کے لئے تیار تھے اور ہیں ابھی بھی لیکن جیسے ہی ڈی لیمٹیشن ہوگی ہم ڈیٹ دے دیں گے جو بھی مناسب ہوگی اور ہم اس وقت دیکھیں گے بری بری ہوا ہے چلتی وہ ان کے ذہن میں چلتی ہے یہ سارے فطور ان کے ذہن میں رہتے ہیں